بیوٹی ٹیپ سے خوش شامدید جو ہے اندیشہ تھا کیونکہ ہوا بھی نزلہ زکام بہت زیادہ بچوں کو بڑوں کو بھی ہوا اور ہم نے جو ہے بہت زیادہ گرم کپڑے پہنا شروع کی ہے مگر آج میں جن بوت کو آپ کو بتاؤں گی کہ نزلہ زکام جب ہو جائے تو ہمیں ایسی صورت میں کیا ایسے انتظام کرنی چاہیے جس سے جو ہے آپ کی پریشانی گھر بیٹھے یہ دور ہو جائے تو اس میں جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہیں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی کہ ک ان چیزوں کا استعمال کر کے اور جو ہے جو آپ کو گرمائش دے اور آپ کے جو ہے اس بیماری کو ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے تو آج ہی جن چیزوں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں جو ہے آپ دودھ کا دیکھ رہے ہیں دودھ کا آپ نے استعمال کرنا ہے نمک ہے حلدی ہے اور اس میں کالی مرچ ہے کالی مرچ ہے اس میں جو چیزوں کا آپ نے استعمال کرنے کے بعد آپ میں بتاؤں گی آپ کو تفصیل سے کہ ہم نے ان چیزوں کا استعمال کر کے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اس کے ساتھ جلدی سے میری چینل کو سبسک مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل باجی پروین ہیلت اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تو سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں اور نمبر ایک پڑھ کے دودھ میں حلدی جو آپ دیکھ رہے ہیں حلدی جو ہے شرط یہ ہے کہ آپ کی پیسی ہونی چاہیے اور گھر کے اندر جو آپ نے پیسنی ہے سابوت حلدی لے کر آئیں اس کو آپ نے گھر میں گرانٹ کرنا ہے پیسی ہوئی بزار سے آپ نے کوئی چیز بھی نہیں لینی کیونکہ جب ہم گھر میں بیستے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیز ہم پیس رہے کیونکہ ہمیں کھانے کے لیے دوا کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اس لئے آپ گھر میں لاکر اس کا پاورڈر بنائیے کیونکہ بزار میں پیسی چیزیں لیتے ہیں اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز پیس دیتے ہیں تو جو ہمیں پریشانی کا باز بنتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے دودھ میں حلدی تھوڑا سا ادرک لے لینا ہے چھوٹا سا ٹکڑا یہ ایک انچ کا ٹکڑا آپ کے لیے بہت ہے تو وہ آپ نے لینا ہے اور اس میں بعد ہے کالی مرچ کالی مرچ جو ہے اپنے چھٹکی ور پیس لینی ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے ملا کر پینا ہے اس کو نہ بالی دلوانی ہے نہ گرم کرنا ہے دودھ کا آپ کا گرم ہونا بہت ضروری ہے نیم گرم دودھ ہونا چاہیے اور اس میں جو ہے ادرک اور چھٹکی ور پیسی کالی مرچ ملا کر آپ نے پی لینا ہے یہ جو آپ کا ایک محفوظ ترین آپ کے لیے ایک دوا تیار ہوگی اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک کپ گرم پانی میں دو سے تین کھانے کے چمچے سیب کا سرکہ سیب کا سرکہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے کوئی پریشانے والی بات نہیں ہے سیب کا سرکہ اور تھوڑا سا شہد آپ نے ملا لینا ہے اور یہ بھی آپ نے استعمال کرنا ہے باڑی کے لیے بہت مفید ہے کیونکہ جن لوگوں کے بھی جرہ سیم جو سردی کے موسم میں ہم بہت زیادہ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں تو ہمیں جرہ سیم لگنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم گرم کپڑے پہنتے ہیں تو دو دو تین تین چیزیں ہم پہن لیتے ہیں سویٹر ہوتے ہیں جرسی ہوتی ہیں اوپر سے شلوار کمیز یا کوئی بھی پیڑ شر پہنتے ہیں تو ہمارے کو تین تین چار چیزیں ہم پہن لیتے ہیں اس میں جو ہے گرم پہننے سے جو ہے ہماری جرہ سیم ہمیں اندر جو ہے ہمارے کپڑوں کے اندر یا ہمارے باڑی میں جرہ سیم کا لگنا بہت زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم اپنے آپ کو دھاپنے میں لگے رہتے ہیں بعض لوگ تو پندرہ پندرہ دن تک نہ آتے ہی نہیں کہ ہمیں سردی فیلوریم نہ آئیں ہی نہ اس طرح بھی جو ہے بیمارییں بہت زیادہ جرم لیتی ہیں تو آپ نے جو ہے ایک کپ گرم پانی میں دو سے تین کھانے کے چمچے جب سیرپ کا سرکار تھوڑا سا شید ملا کر پییں گے تو یہ آپ کی پوری بوڈی کی حفاظت کرے گا اب آتے ہیں نمبر تین پر ویٹامن سی ویٹامن سی ہمیں کہاں سے ملے گی ہمیں دھوپ اور تیز پیاس جو ہے بہت زیادہ ہمیں جو ہے پیاس کی خشبو سے بھی ہمیں نزلہ زکام کا جو ہے ہمارا بہترین علاج ہے ویٹامن سی ہمیں دوپ سے ملے گی اور ویٹامن ڈی بھی ہمیں دوپ سے ملتی ہے اور جو ہے پیاس ہے اس کی خشبو سے جو ہے نزلہ زکام کا ہمارا بہترین علاج ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم پیاس کارتے ہیں ہم نے دیکھا ہماری ناک اور آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہترین علاج ہے ہمارے لئے روزانہ ایک ہزار میلی گرام ویٹامن سی استعمال کرنے سے بھی نزلہ زکام میں فائدہ ہوتا ہے نمبر چار اب ہم آتے ہیں ایک بڑی پیاس کارٹ کر کہیں بھی آپ اردگرد رکھ لیں اور روزانہ دھوم میں کچھ در بیٹھیں کیونکہ ہمیں ہمارے لئے جو ہے پوری بوڈی کے لئے ہمارے لئے دھوم بہت زوری ہے ہماری ہڈیوں کے لئے دھوم بہت زوری ہے ہمارے جوڑوں کا درد چلا جاتا ہے ہماری اصابی کمزوری ہے کمر کا دھرد ہے حتیٰ کہ ہماری جتنی بھی بوڈی کی ہڈیاں ہیں ان کے لئے بہت ہی ضروری ہے ہمارے لئے دھوم تو ہم تو دھوم میں بیٹھتے نہیں کاموں میں لگے رہتے ہیں کمروں میں بیٹھ گئے اور ہیٹر وغیرہ لگا لئے ان میٹر میں بیٹھ گئے کہ ہمیں جو ہے گرمائش ملتے رہے مگر اگر آپ دھوم کی گرمائش لیتے ہیں تو وہ ہمارے لئے بڑی مفید ہے اب آتے ہیں نمبر پانچ پر نمبر پانچ پر پیاس کاٹ کر اگر آپ طلبوں پر رگڑتے ہیں تو اس سے بھی نظر زکاہ میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں بخار کو باہر نکالنے کے لئے باہر نکال کر پھینکنے کے صلاحیت بہت زیادہ موجود ہوتی ہے کیونکہ ہم جب بخار میں بھی ہمیں نظر زکاہ موجودتے ہیں تو بخار بھی ہوتا ہے ہمیں لازمی تو اس لئے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پیاس جو ہے ہمارے لئے بہت زوری ہے جو ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں پیاس جو ہے اس میں جو ہے اگر آپ اپنے جیسے اپنے پیاس لی اور اس کو جو ہے آپ نے کٹ لیا بیچ میں سے گا اور چھلکا اتار کر آپ نے پیروں کے طلبوں کے اوپر جو ہے اپنے پیاس کٹ کر جب رکھیں اوپر سے آپ نے جراوے پہن لیں تو یہ جو ہے آپ کے لئے بہت مفید چیز ہوگی کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باجی ہم پیاس کیسے باندیں مگر آپ اوپر سے جراو پہن کر رات بار آپ پیاس آپ کے پیاروں پر بندی رہے صبح آپ اٹھیں اور جراو کو اتاریں اور پیاس کو وہ پھینک دیں استعمال نہ کریں کیونکہ یہ جراسی مالی پیاس ہو جائے گی تو وہ آپ نے پیاس پھینک دینی ہے اگلے دن پھر آپ نے اسی طرح ہی جو ہے دوسری پیاس لے کر آپ نے اپنے پاروں کے تلووں پر باندنی ہے یہ تو ہو گیا جی بخار نکالنے کا بہترین طریقہ اگر سردی کے اندر آپ کو بخار ہو گیا ہے تو یہ میں نے خود ازمایا ہوا ہی سارے نسکے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں تو اب آتے ہیں نمبر چھے پر حلدی جو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں حلدی جو ہے بہت زیادہ ہمارے لئے مفید ہے حلدی کے اگر میں فائدے بتانے لگوں تو میری ویڈیو اینڈ ہو جائے گی مگر اس کی افادیت ختم نہیں ہوگی حلدی سردی یا زکام بہت زیادہ ہمیں اس سے محفوظ رکھتی ہے جس سے بہت زیادہ سردی لگ رہی ہو یہاں ہمیں بہت زیادہ زکام ہو رہا ہو تو اسی وقت ہمیں نزلہ زکام سے آرام آ جانے کے بعد اس کا مسلسل جو ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اتنا بھی مسلسل اس کا استعمال مفید نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں بعض لوگ بہت زیادہ حلدی سے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے مفید نہیں ہے ایک دوا کو اگر ہم طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ دیتی ہے اگر ہم بے طریقے استعمال کریں گے تو ہمیں فائدے کے جگہ وہ چیز نقصان بھی دے سکتی ہے نمبر ساتھ پر آتے ہیں مرگی کا شوربہ مرگی آپ کی دیسی ہونی چاہیے فاروی مرگی ہم لیتے ہیں جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکتی وہ ہمیں کیا طاقت دے گی آپ نے دیسی مرگی کا استعمال کرنا اس کا شوربہ جو اپنے نزلہ زکاب کوئی لئے مفید ہے اور تھنڈ میں بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اور اس سے ناک اور گلے کی سوجش میں بھی یہ فائدہ دیتا ہے شوربہ جو جسم کو بیمار کرنے والے برونی اناثر کو روک تھام کرتے ہیں تو اس لئے آپ نے مرگی کا شوربہ جو اپنے استعمال کرنا ہے گرم آپ نے استعمال کرنا ہے تھنڈا نہیں شوربہ آپ گرم گرم پییں گے تو آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کا جو ہے پسینہ آئے گا تو آپ کا جو نزلہ زکاب ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا یہ تھنڈ کی میں ساری علامہ جو ہمیں ہوتی ہے اس کے لئے میں بے فیض اس کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اور مشوربہ بھی آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ ان چیزوں کا استعمال کر کے اپنے نزلہ زکاب کو ٹھیک کر سکتے ہیں اب آتے ہیں نمبر آٹھ کا جو آخری میں آپ کو بتانا چاہوں گی نمک ہے جو اس کے وقت آپ نے سوچا ہوگا کہ باجی نے اس چیز کو تو بتایا ہے یہ کیا چیز ہے یہ ہے نمک نمک آپ دیکھ رہے ہیں نمک جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے نیم گرم پانی کا لینا ہے نمک ملے پانی سے اگر آپ گرارے کرتے ہیں تو اس میں خلق کی جو سوزش ہو گئی ہے بہت زیادہ تو وہ آپ کے لئے سوزش کے لئے یہ بہترین ہوگا نمک نمک جو ہے آپ نے دو چھٹکی ایک گلاس پانی میں ڈالیں نیم گرم پانی ہونا چاہیے ڈال کر آپ نے ملان کر ہم جو ہے آپ نے گرارے کرنے اس سے جو ہے آپ کے حلق کا جو ورم آ چکا ہے درد ہو رہا ہے کوئی چیز نگلی نہیں جاری بہت پریشانی ہے روزانہ نہار مو آپ نے کرنا ہے کھانا کھا کے نہیں آپ نے کرنا نہار مو اگر آپ یہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لئے نمک ملے گرارے جو ہے آپ کے گلے کے لئے بہت مفید ثابت ہوں گے تو یہ آپ نے جو ہے میری آٹھ باتوں پر اگر آپ عمل کرتے ہیں اسی طرح ہی آپ چیزوں کو بنا کر استعمال کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو ساری سردی کبھی بھی آپ کو نزلہ زکام نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی نزلہ زکام کے لئے میں نے بہترین اس کے بتا دی ہے اور باتیں بھی بتا دی اب ہم بہت زیادہ جو آپ کے لئے یہ بھی مفید ہے مستقبل کے بارے میں سوچنا برکل ضروری ہے مسائل سے نہ گبرائیں جب آپ افسردہ ہوتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی بہت بڑے معلوم ہوتے ہیں ایسے من سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا اور انہیں حل کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے روز مرہ زندگی میں مسائل کا سامنا کرنے میں خوش اور ناخوش رہنے والوں میں فرق یہی ہوتا ہے زندگی میں رونما ہونے والے واقعات آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں خوشی یا غم انسان کے اندر ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لئے خوشی بہت تھوڑے وقت کے لئے ہوتی ہے حالانکہ یہ تھوڑا وقت افسردہ کے لئے ہونا زیادہ بہتر ہے بہت سے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر افسردہ ہو جاتے ہیں اور اسے اپنے اوپر تاریخ کر لیتے ہیں اس سے ہوتا کچھ نہیں ہے وہ خود کو بے بس سمجھتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں آپ نے میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کر کے اور اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالنا ہے اور میرے سنسکے کو عزمہ کر اور استعمال کر کر اپنے جو ہے نزل زکام کو دور کرنا ہے اس کے ساتھ عباجی پر ان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقا